موسیقی 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 السلام علیکم ایرون ویلکم تو مار یوٹیوب چینل آج میں اپنوں کے ساتھ شیکنے جا رہی ہوں بہت ہی کرارے والی ویجیٹیبل کباب کی ریسیپی اس سے بنانے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے وہی تمام مسائلہ جو آپ کے کچن میں موجود ہوتے ہیں اور وہی سبزیاں جو عام روٹین میں آپ گھر پہ پکاتے ہو بس ڈیفرنٹ مکس اینڈ میچ کر کے ہم بنانے والے بہت ہی ڈیلیشیس ویجیٹیبل کباب اور مزے کی بات یہ کہ یہ مسائلہ بنا کر آپ اپنے پاس سٹور بھی کر سکتے ہیں جب دل شاہے فرائے کریں اور انجوائے کریں اور بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے جناب آپ نے ایک کڑاہی کے اندر ایک چمچ کوکنگ اور دو چمچ ادھرک لسن کا پیس ڈال کے بہت اچھے سے بھون لینا ہے جیسے ہی دل دینی ہے شملہ میرچ کوانٹیٹی کا خیال آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر چار ازد شملہ کو فرائے کر رہی ہوں شملہ میرچ کو تین سے چار منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم سینٹر میں سپیس دوبارہ سے منائیں گے یہاں میں شامل کروں گی بند کو بھی چھوٹے سائز کا پھول کا میں نے حاف استعمال کیا ہے آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے جس سیکونس میں میں نے ویجیٹیبلز کو فرائے کیا ہے اسی طریقے سے آپ بھی یہی سیکونس رکھیں گا کیونکہ گاجر جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے فرائے ہونے میں زیادہ ٹائم لیتی ہے اس کے بعد شملہ تھوڑی سوفٹ ہوتی ہے اسے دو سے تین مینٹ میں ہی آپ دن کر لیں گے اس کے بعد جو بند کو بھی ہے وہ بہت ہی کم ٹائم لے گی اور اگر وہ لائٹ سی فرائے رہے گی تو سیلڈ کی طرح وہ کرنچی اچھی بھی لگے گی اور بند کو بھی کو بہت کم ٹائم کے لیے اپنے فرائے کرنے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈا رہی ہوں چھے سے ساتھ ہری ملچ اور ٹیمارٹر ٹیمارٹر دو عدد ہے یہاں پہ میں نے اسے بہت اچھے سے چوب کر لیا ہے اور پھر ہم اسے کریں گے فرائے جیسے ہی ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہو جائے گا اور اس کے اندر بھی فلیور ایڈ ہوگا اتنی طرح میں میں دوسری سائٹ پر گرم مسالہ خوشک دھنیا اور مکس مسالہ تھا اس سب کو روست کر رہی ہوں روست کر کے جس کی خوشبو انہینس ہوتی ہے مائنڈ بلوئنگ اسے ہم بعد میں کریں گے گرائنڈ گرائنڈ کرنے کے بعد مجھے شامل کرنا ہے جس اس کا پاودر مسالہ پاودر میرے پاس ریڈی ہے اب پاری ہے تمام سپائسز کو ایڈ کرنے کی اسی کڑاہی میں جس میں ہم نے ویڈیٹیبلز کو فرائے کیا ہے سب سے پہلے میں نے یہ مکس مسالہ ڈالا اس کے بعد یہ ٹومیٹو کیچپ تقریباً آپ نے چھے سے ساتھ چمچ اس کے اندر شامل کر لیں اس کے ساتھ ہم یہاں پہ شامل کریں گے سویا سوس کے تین چمچ اور سویا سوس کے بعد یہاں پہ جائیں گے تین چمچ ہی سرکے کے سرکہ ہمارا لاسٹ انگریڈنٹ تھا اس کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو بہت اچھے سے پکائیں گے تاکہ سارا پانی خوشک ہو جائے آپ کو کرنا ہے سٹور اس کو اور سٹور کرنے کے لیے پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد چھولے سے اتار لیجئے تھنڈا ہونے کے بعد دو چمچ سرکھ میرچ اور ایک چمچ نمکیا حسب زائقہ آپ استعمال کر لیں اور میں نے یہاں پہ چار عدد بڑے سائز کے پٹیٹوز کو بوائل کر کے میش کر کے رکھا ہوا تھا یہ مشنن بھی ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے کباب کو رول کر کے میں نے رکھ دیا ہے یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوں تین چمچ میدہ کے میدے کے اندر آپ نے ایک سے ڈیرھ چمچ چارٹ مسالہ شامل کرنا تھوڑا تھوڑا نمک میرچ اس کے اندر شامل کرنا ہے اور پانی کے ساتھ اس کا ایک بیٹر بنالے ٹھیک سا بیٹر بنائی ہے کہ بہت پتلہ نہیں یہ ہے جناب رس رس کو میں نے کرش کر کے پاؤڈر بنا لیا ہے جسے میں ایسا برد کرمز یوز کروں گی اب اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگائیں موسیقی ہے موسیقی ہے پرائی کرتے وقت ایک ٹرک میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر دوں بہت زیادہ آئل ڈال کے اس کو ڈیپ فرائن نہیں کرنا بہت کم آئل میں آپ اس کی آوٹر لیئر کو کڑک کرنا ہے کباب کے اندر کا جتنا بھی میٹیریل ہے وہ ہم پکا چکے ہیں اب ہمیں صرف اس کی باہر کی لیئر کو تھوڑا سا کرسپی کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ فرائے کرنے میں آپ کے پاس ریڈی ہوں گے بہت ہی یمی سپائسی اور مزیدار ویجیٹیبل کباب اگر ویڈیو پسند آئیے تو چانل کو نئی ہے تو سبسکرائب کریں میں یہ کباب ٹرائے کروں گی املی کی چٹنی کے ساتھ جو میں نے پہلے سے بنا کر رکھ لیتی املی کی چٹنی کے ریسی بھی کا لنک ڈسکرپشن باکس سے لے سکتے ہیں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ